عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو خوش آمدیت ویلکم ٹو ایکسپلورنگ دا ورڈ ویڈ دمی شاہد پچھلے منڈے سے آپ سے رابطہ نہیں ہے مسلسل سکرین سے غائب ہوں اس کی وجہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان دنوں میں جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم لوگ گھروں میں مقیم ہیں تو مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو میں نے بھی اس ہفتے ایک کام کیا کہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ انیس سو نوے سے میں جاب کر رہا ہوں اور انیس سو نوے سے لے کر دوہزار دس تک درس و تدریس کی جاب اور پھر دوہزار دس سے آنورڈ درس و تدریس کی جاب کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن کے لیے بچوں کے لیے اساتذہ کے لیے ایک رفائی کام بھی ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر شروع گیا ہوا ہے تو اس سلسلے میں یہ دونوں کام جو ہیں درس و تدریس کا کام اور ساتھ یہ جو پولیٹیکل ورک ہے ایز پولیٹیکل ورکر تو کافی گھر میں سٹاک اکٹھا ہو گیا کاغذوں کا فائلوں کا چیزوں کا اور یوں سمجھے کہ میرے بیڈروم کی اندر میرے ڈرائنگ روم کی اندر گھر میں ہر طرف جو ہے فائلیں کاغذ فائلیں کاغذ یہی موجود تھی تو اس فرصت سے میں نے بھی فائدہ اٹھایا پچھلے منڈے کو میں نے ویڈیو لوڈ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک دفعہ یہ ساری چیزوں کی صفائی کروں تو میں نے ارادہ باندھا پھر ایک طرف سے لگ گیا اور وہ سارا سامان جو ہے ایک جگہ پر ایک اٹھا کیا پھر ایک ایک فائل جو ہے اس کو چھانٹا اس میں سے اہم چیزیں نکالی اور غیر ضروری چیزیں اس میں سے باہر نکالی جو ردی میں پھینگی تو اس طرح منڈے ٹیوزڈے وینزڈے تھرسڈے فرائیڈے اور ایون کل جمعہ کو فرائیڈے کی رات تک یہ کام مکمل ہو گیا تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایک میگا سرجری صفائی کے معاملے میں جو میرا سہارا فائلوں کی شکل میں کاغذوں کا ریکارڈ تھا اس کو میں نے سیدھا گیا تو میں ابھی یہ وہ جو سارے میں سے جو چیزیں نکلی ہیں اسی کے سامنے یہ ابھی بیٹھا ہوا ہوں تو یہ میرے پاس تقریبا کوئی بیس پچیس تیس فائلوں میں مختلف ریکارڈ تھا سروس کرتے ہوئے جو اہم چیزیں میں سمجھتا تھا مختلف فولڈرز میں جمع کر دینا اور فائل بنا دینا اور جب دوہزار دس سے آنورڈ پولیٹکس میں کام کرنا شروع گیا تو وہاں پر پھر ایک ایک ایشو جب بھی کوئی نیا ایشو آتا تھا اس پر فولڈر بنا دیں فائل بنا دیں اور اس کی بیسک ڈیٹا کلیکٹ کریں اور پھر اس کے بعد جتنا اس کے اوپر کام آیا ہوا ہے اس کو ذرا دیکھ لیں اس کے ڈاکومنٹیشن اکٹی کریں اور اس کے بعد پھر اوپر اس کے کام کرنا شروع کر دیں تو وہ تقریباً ایٹی ایٹ فائلز وہ جمع ہو چکی تھی دو انیس سو نوے سے لے کر دوہزار دس تک کوئی پچیس تیس تک فائلیں یہ بنی ہوئی تھی اور دوہزار دس سے آنورڈ تیل ٹو ڈے بیس سو بیس تک اٹھاسی فائلیں تقریباً جباً ہو چکی تھی تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے پھر میں نے ایک ایک کو چھانٹا اور جو غیر ضروری چیزیں تھی کہ ہی مرج کرنی پڑی گئی غیر ضروری چیزیں نکالنے پڑی تو چھانٹ کر ان کو کنفائنڈ کر کے جو اس کو ریفائن کر کے نیٹ جو میرے پاس ریزلٹ آیا اب یہ فائلوں کا جو میرے پاس سٹاک آگیا ہے وہ فورٹی فائیو فائلیں ہیں تو کرونا سے اس جو لاک ڈاؤن ہویا ہوا اس وقت سے اس فرصوں سے میں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ میں نے ایک دفعہ گھر کی پوری اپنے جو کاغذات اور فائلوں کے معاملہ ہے اس کی پوری صفائی کی اور آپ کو یہ جان کر رہ رہا نہیں ہوگی کہ تقریباً تین وہ بوریاں توڑے جو ہے وہ اس کے ردی کے وہ گھر سے ہم نے باہر پھینکے اور ان میں سے یہ اس وقت فورٹی فائیو فائلز جو ہے یہ ترتیب میں رکھ دی ضروری کاغذات جو ہے ان کے اندر موجود ہیں اور ان کے اندر جو اہم کاغذات نکلے ہیں وہ بھی میں نے علیہ دا کر لیے ہیں جو کسی نہ کسی وقت دوستوں کو ضرورت پڑتی ہے اور خود بھی اس کام کو کرتے ہوئے آگے ضرورت پڑتی ہے تو یہ ساری چھانٹی کرنے میں چند ایک چیزیں میں چاہوں گا کہ وہ میں آپ کو دکھاؤں بھی اور تھوڑا بہت جو ہے ان کے متعلق آپ کو معلومات کیجئے میں نے انیس سو نوے سے آن ورڈ مسلسل کوشش کی ہے کہ جہاں ٹیچن کرتا رہا ہوں وہاں پڑتا رہا ہوں تو پڑنا اور پڑھانا پڑنا اور پڑھانا یہ میرا شغل ہے اور اخبارات خاص اور پڑھتا رہا پولیٹیکل سائنس میں میںیں نائنٹی ٹو میں ماسٹر کی ہے میرا پہلا ماسٹر پولیٹیکل سائنس میں یہ ہے پھر اس کے بعد میں نے سائنس ایڈوکیشن میں ماسٹر کیا querENCE اس کے بعد جو ہے میں نے انگلی لیٹریچر میں ماسٹر کیا تو پولیٹکس جو ہے میرا اہم سبجکٹ ہے میں اس کو سٹڈی کرتا ہوں اگرچہ پریکٹیکل پولیٹکس جو ہے میں اپنے ڈپارمنٹ کی آتا کرنا ہوں تو تقریباً جتنے اہم اخبارات مجھے ملتے رہے ان کو میں اکٹھا کرتا رہا تو ابھی بھی ان میں سے کچھ اہم جو ہے وہ ایک اس فائل کی شکل میں جو ہے وہ میں نے اب ریفائن نالت میں یہاں علیہ دا کر لی ہے تو اس طریقے سے ایک فولڈر جو ہے یہ اب اس کا اخبارات کا بنگی اور بعض اوقات اخبارات پڑھتے ہوئے اس میں سے کوئی چھوٹا ایک آئیٹم ہوتا تھا جو میں پڑھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ اہم ہے اس کو سنبھال لینا چاہیے تو اس فائل میں وہ پورے کا پورا اخبار اہم واقعات کوئی مین ایڈنگ لگی میں بڑی ایشو ہوتا تھا تو پورے کا پورا اخبار سنبھال لینا اور اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہے جو اہم خبریں ہوتی تھی اور سمال لے والی ہوتی تھی تو وہ میں ایک ایک فائل میں رکھ کے پھر کہیں گے تو وہ سارے ابھی کٹھے کر کے اس ان دو فولڈرز میں یہ دونوں چیزیں جو ہے اخبارات پورے کے پورے اور پھر اخبارات کے جو کی اندر جو اہم نیوز آئیٹم ہیں پولیٹیکال یا ملک کے خلاف کے مطلع کیا جو ایک ذمہ دار شہری کی حسیت سے میں سمجھتا ہوں کہ جانا ضروری ہے اب وہ میں جمع کرتا رہا اب ان دو فولڈرز کی شکل میں وہی کٹھا کر لیا اس کے بعد اگلی یہ جو فائلے ہیں وہ اب وہ ریکارڈ بھی سارے ہی کٹھا کر لیا اور دو ادار دس سے آن ورڈ جو کام کیا پولیٹیکالی اس کے متعلق جو ہے ان میں سے بھی تین فائلے میں چاہوں گا کہ میں اس وقت آپ کو انپروڈیوز کرا دوں یہ ایک فائل نمبر پینتیس ہے بلکہ اس کے میں آرڈرز سے ہی کر لوں تو یہ فائلے تین فائلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تو یہ تین فائلیں جو میرے پاس اس وقت آگئی ہیں ایک فائل ہے یہ ستائیس نمبر ہے دوسری پینتیس ہے اور تیسری جو ہے یہ اٹھائیس ہے تو یہ تین فائلیں ہیں ان تین فائلوں ان کو ذرا میں آپ کو بھی انپروڈیوز کرانا چاہتا ہوں کہ ان کو ذرا میں نے علادہ کیا ہے آپ کو تھوڑی سی معلومات دینے کے لیے یہ فائل جو ہے یہ ایس ایس ٹیز بی پی ایس سیونٹین کی پرموشن کا کیس ہے جو اس وقت لیٹیسٹ ہے اسلامباد کے اساتحظہ کے لیے یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے اور اس ایشو کے اوپر جو صورتحال ہے میں مقتصرن اگر آپ کو یہ بات بتا ہوں کہ یہ وہ گریڈ سولہ کے ٹیچر ہے اس وقت لما فکریہ ہے وہ مجوریٹی گریڈ سولہ کے ٹیچر ہے جو انیس سو ترانوے سے پہلے اسلامباد میں بھرتی ہوئے اور انیس سو ترانوے کی ڈیٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ انیس سو ترانوے یہ میرے پاس یہ تین کاغذ بھی میں نے رکھے ہیں ایلیدہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ کیا معاملہ ہے کہ یہ نائنٹین نائنٹی تھری کے ٹیچرز کے رولز ہیں گریڈ نو سے لے کر بیس تک کہ ان کی ریکروٹمنٹ پرموشن جیسے بھی انہی ہیں تو نو سے چودہ میں جانا چودہ سے سولہ میں جانا سولہ سے سترہ اٹھارہ انیس بیس یہ نائنٹین نائنٹی تھری کے رولز ہیں یہ وہ گریڈ سولہ کے ٹیچر ہے جو انیس سو ترانوے سے پہلے کے بھرتی ہوئے تھے اسلامباد میں انیس سو ترانوے کے رولز آگئے یہ لوگ ان رولز کے مطابق اپنی سروز کرنے لگ گئے ان رولز کے مطابق یہ نائنٹین نائنٹی تھری کے رولز جو ہیں گریڈ سولہ کے ٹیچر جو ہے وہ جسٹ تھری یئر سروس ہے ایز اٹینڈ گریڈوئیٹ ٹیچر بی پی ایس سکسٹین الیٹی بل ہو جاتے تھے گریڈ سیونٹین کی پوسٹ ڈی ایچ ایم کے لیے ڈپٹی ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ کے لیے جیسے انفرچونیٹلی انفرچونیٹلی بدقسمتی سے یہ لوگ گریڈ سولہ کے یہ ٹیچر بیس سالوں تک یعنی اکتیس بارہ دو ہزار دس تک رولز کیا کہتے ہیں تین سال کے بعد یہ اہل ہو جاتے ہیں اگلے گریڈ میں جانے کے لیے بیس سالوں تک یہ گریڈ سترہ میں ایز ڈی ایچ ایم نہیں بن سکے تو ایک ایک دو ہزار گیا رکھو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گورنمنٹ اکائی انہوں نے کیونکہ گریڈ سولہ کا ٹیچر اگر سترہ میں نہیں جا رہا تو عملاً کیا ہو رہا ہے گریڈ نو کا ٹیچر چودہ میں نہیں جا رہا چودہ کا ٹیچر سولہ میں نہیں جا رہا یہ وہ بھی دونوں بلاک ہو جاتے ہیں تو یہ تین ٹائپ کے ٹیچر گریڈ نو کے ٹیچر گریڈ چودہ کے ٹیچر گریڈ سولہ کے ٹیچر رونڈ ابوٹ مور دین ٹونٹی ایئرز دے ہیڈ بین آن دا سیم پوسٹ آن دا سیم گریڈ تو ایک ایک دو ہزار گیا رکھو گورنمنٹ اپاکستان نے ان تین ٹائپ کے ٹیچرز کو گریڈ نو کے چودہ کو کے اور سولہ کے ٹیچرز کو جو اس وقت آخری تاریخ کو بھی اس گریڈ میں آیا چاہے وہ بھی سال سے زیادہ عرصے سے اس گریڈ میں بیٹھا ہوا ہے نو کو چودہ میں چودہ کو سولہ میں اور سولہ کو سترہ میں اپ گریڈ کر دیا ایک ایک دو ہزار گیارہ کو یہ گریڈ سولہ کے ٹیچر اپ گریڈ ہو کر گریڈ سترہ میں آ گیا ہے اور بدکسمتی سے بدکسمتی سے ہماری انتظامی ناکابیاں ہماری انتظامی نااہلیاں ہماری انتظامی نالائکیاں آپ اندازہ کریں کہ انیس سو ترانوے کے یہ قوانین اس کے اندر اب وہ چیزیں ٹیکنیکلی کہیں بات چیت کرنی ہو تو یہ ڈاکومنٹ موجود ہے وجہ کا پتا چل گیا کہ کیا ہوا کیا گھڑ بڑ ہوئی ہے کیا لیکن نا اس کے اندر تھا؟ اور کیا کچھ سہب اقتدار لوگوں نے اس لیکنہ کو مسیوز کیا اور اتنے زیادہ اساتزہ کا استعصال کیا اور اس استعصال کا اثر مایوسی ناومیدی میں گیا اور پھر وہ مایوسی ناومیدی جو ہے وہ کلاس روم میں محصوم طالب علم کو متاثر کرتی رہی بہت ظلم ہوا لیکن ایک ایک دوہزار گیارہ کو جب گریڈ نو چودہ اور سولہ کے اساتزہ اگلی پوسٹوں پر آپ گریڈ بھی ہو گیا اور ری ڈیزینیٹ بھی ہو گیا جب آپ گریڈ بھی ہوتے ہیں اور ری ڈیزینیٹ ہوتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹ عملن غیر محصر ہو جاتا ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر جو اگلے عوضے ہیں وہ وہ والے عوضے نہیں جس میں وہ لوگ آئے ہیں ان عوضوں کو ان نیر ڈیزینیشنز کو ان کے اندر کارپوریٹ کرنا ضروری تھا سترہ کی پوسٹ کو سولہ کی پوسٹ کو اور چودہ کی پوسٹ کو اس کے اندر کارپوریٹ کرنا ضروری تھا اس کام کو کرنے کے لیے ایک ایک دوہزار گیارہ سے لے کر سولہ مارچ دوہزار انیس تک میرے انتہائی قابل اترام تمام مقتدر حلقے جس میں سیکٹی ایڈوکیشن ہوتا ہے اس کے مطیعت ای ایس ہوتا ہے پھر جی ایس ہوتا ہے جی ایس ایڈوکیشن پھر ڈائریکٹر جنرل گریڈ ٹونٹی کا آفیسر ہوتا ہے اور نیچے ایک فلیٹ آف ڈائریکٹرز ہوتی ہے اس میں ڈائریکٹر ایڈمن اور ڈائریکٹر جو پرٹی گولرلی اس ڈیس کو پیچرز کو ڈیل کرتے ہیں وہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہے کہ انیس سو ترانوے سے لے کر دوہزار دس تک پرموشن نہ ہوئی اور پھر ایک ایک دوہزار گیارہ کو اپ گریڈیشن ہوئی تو یہ قانونی ضرورت ان رولز کو امنڈ کر کے ان چیزوں کو ان کارپور ریٹ کرنے کا کام ایک مہینے کا دو مہینے کا تین مہینے کا چار مہینے کا ایک سال کا یہ جا کر مکمل ہوتا ہے جناب سولہ مارچ دوہزار انیس کو سلیوٹ ٹو پریزنٹ گورنمنٹ جنہوں نے ان پینڈنگ کاموں کو پریاریٹی پر لیا اور یہ ڈاکومنٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا تو اب یہ سولہ مارچ دوہزار انیس سے لے کر آج کے دن تک رولز بن چکے ہوئے ہیں گریڈ سولہ سے آئے ہوئے گریڈ سترہ میں ٹیچرز جو ری ڈیزینیٹ ہو کر سیکنڈ سکول ٹیچر بنے بی پی ایس سیونٹین میں آئے اور چونکہ گریڈ سترہ سے لے کر بیس تک جو ایک ایک دوہزار گیارہ سے پہلے ٹیچرز موجود تھے گریڈ سترہ والے اٹھارہ میں اٹھارہ والے انیس میں انیس والے بیس میں اور بیس والے اکیس میں ان کی اپگریڈیشن نہیں ہوئی اس اپگریڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے جب یہ سولہ سے سترہ میں ہیں اور سترہ والے اٹھارہ میں نہیں گئے تو وہ سترہ والے جو پہلے موجود تھے ایک ایک دوہزار گیارہ سے پہلے اور جو ایک ایک دوہزار گیارہ کو پیچھے سے اپگریڈ ہو کر آئے ان کو آپس میں ڈیپارٹمنٹ اکاموڈیٹ کرنے میں ان کتنے تقریباً نو سال نہ کام رہا ہوں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک ایک دو دار گیارہ سے پہلے گریڈ سترہ کی دو پوسٹیں تھی ایک ڈپٹی آئیڈ ماسٹر وہ جو گریڈ سولہ کا پیچھے ٹیچر ہوتا تھا وہ پرموٹو کر ڈپٹی آئیڈ ماسٹر بنتا تھا اور ایک گریڈ سترہ کی اور پوسٹ تھی وہ تھی سینئر ٹیچر کی اور وہ سینئر ٹیچر کی پوسٹ ہنڈر پرسنٹ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کے ذریعے آتی تھی اور یہی وہ لیکنہ ہے جو میں نے اس رول میں بتایا کہ دونوں پوسٹوں کا نامنکلیچر ڈیفیرنٹ ہے جاب سپیسیفکیشن ڈیفیرنٹ ہے بٹ انفرچنیٹری ان دونوں کی سینئیاری ڈیلیس انیس سو ترانوے سے لے کر اس سولہ مارچ دو آزار انیس تک مرج رہی ہے وہ ٹیپٹی آئیڈ ماسٹر وہ تقریباً چار سو اداروں میں کام کر رہے تھے تین سو اکانوے ترانوے اداروں میں کام کر رہے تھے اور یہ سینئر ٹیچر گریڈ سیونٹین کے جو داریکٹ مرتی ہوتے تھے یہ صرف بیس اداروں میں کام کرتے تھے سبجیکٹ سپیشلسٹ ہوتے تھے گیارمی بارمی کو ایک سنگل سبجیکٹ پڑھانے کے لیے برتی ہوتے تھے پانچ سال کے بعد ایک اور ہمارے پاس یہ فارمولا تھا یہ بھی بدقسمتی سے اب ڈیفنٹ ہو چکا ہوا ہے یہ دو ہزار کا ہے فور ٹیئر سروس ٹرکچر ٹو تھوزنڈ یہ فور ٹیئر سروس ٹرکچر کے ذریعے اس میں اس ڈاکومنٹ کی بھی اہم بات کیا ہے کہ گریڈ سترہ سے لے کر بیس تک گریڈ سترہ اٹھارہ انیس بیس چار پوسٹوں کے لوگ ایک فارمولے میں ہیں ایک سٹرکچر میں ہیں اور جب بھی اگلی پوسٹ خالی ہوتی ہے آٹومیٹیکلی اور ڈی پی سی ہوتی ہے انہیں ہر صورت اگلی سیٹ فیل کرنی ہوتی ہے جتنی پوسٹیں پرموشن کی ہوتی ہیں اتنی سیٹیں پرموشن سے فیل ہو جاتی ہیں اور جتنی ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کی ہے چاہے ملک میں مارشل لا بھی آیا ہے تو وہ ریکروٹمنٹ بھی ہوتی رہی ہے پرموشن ریکروٹمنٹ گریڈ سترہ سے لے کر بیس تک گریڈ سترہ میں سینئر ٹیچر آنے والا بندہ پانچ سال کے بعد یا ایک دو سال اور لگانے کے بعد وہ گریڈ اٹھارہ میں چلا جاتا تھا اور جب گریڈ اٹھارہ میں جاتا تھا تو بدقسمتی سے وہ اپنا ہائر سکنڈی سکول اور وہ اپنی جاب جاب کیا وہ امی سی میتھیمیٹس ہے تو گی آرمی بارمی کو میتھیمیٹس پڑھانا امی سی فیزس ہے تو گی آرمی بارمی کو فیزس پڑھانا ہے امی انگلیش ہے تو گی آرمی بارمی کو انگلیش پڑھانا یہ کام بھی چھوڑ کر باقی اداروں میں چلا جاتا تھا اور مرچ ہو جاتے تھے جا کر تین سو ترانوی ادار بیس اداروں سے نکل کر ہائر سکنڈی سکولوں سے جو ایک ابھی دوہ دار گیارہ سے کالجز کی شکل میں اپ گریڈ بھی ہو چکے ہوئے ہیں تو یہ وہ لیکنہ تھا لیگل اور اس کو ڈیپارٹمنٹ میسیوز کرتا رہا اور کن کے مستقبل پر گریڈ نو چودہ اور سولہ کے اسادزہ کی پیشہ برانہ ترکی کے نام پر یہ کہ لیکنہ تھا جب دوہ دار دس میں آفتر 20 years being in the classroom teaching the classes on the same post and on the same grade and i got this point i thought i must come out from the classroom and i must tell the issue to the teachers اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوستوں کی دعاوں سے محبتوں سے اس وقت کی FGTA اس نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور یہ پوائنٹ انہوں نے ٹیک اپ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گریڈ نو چودہ سولہ کی اپگریڈیشن کی ڈیمانڈ کی گئی جو گورنمنٹ پاکستان نے انڈسٹینڈ کی کہ واقعی نائنصافی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے ان سارے لوگوں کو پوشٹوں کو along with incumbents اپگریڈ کر دیا گیا اور اب موجودہ گورنمنٹ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ قوانین بھی بنا دیئے ہیں تو یہ جو میں یہ تین ڈاکومنٹ آپ کو دکھائے ہیں ایک ڈاکومنٹ نائنٹی نائنٹی تھری کے لونٹس جو اس وقت جو ہے ریپیل ہو چکے ہوئے ہیں سولہ مارچ دوہزار انیس سے لیکن وہ جو ایک ایک دوہزار گیارہ کو گریڈ سترہ میں آئے ہیں اور ایک ایک دوہزار گیارہ سے پہلے گریڈ سترہ میں جو دو ٹائپ کے ٹیچر موجود تھے سینئر ٹیچرز اور ڈپٹی ایڈ ماسٹرز جن کے سینئریٹی مرجڈ تھی اور انیس سو ترانوے سے مرجڈ تھی یہ بارہ سو ستر لوگ جو گریڈ سترہ میں آئے یہ ان کے ساتھ آج تک مرج نہیں ہو سکے ایون سولہ مارچ دوہزار انیس کے بعد بھی نہیں مرج ہو سکے تو یہ اس وقت سے ذمہ داری ہے میں اسی ویڈیو کے توس سے انتہائی معذرت کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ جناب وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب سے خصوصی طور پر خزارش کروں گا شفقد محمود صاحب جو کہ انتہائی زیر ایک انسان ہے انتہائی منت سے اور انتہائی دلچسپی سے اور انتہائی یہ ارک ریزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس وقت یقصہ نصاب کے اوپر ان سے بھی میری ترخواست ہوگی کہ یقصہ نصاب سے ایک قدم اور آگے چلے جائے یقصہ نظام تعلیم نافذ کرنے کی طرف تو میری جناب وزیراعظم اور شفقت محمود صاحب سیکٹری تعلیم جیس ایڈوکیشن ڈائریکٹر جنرل ایڈوکیشن اور جو ڈائریکٹر ہمارے جن کے ٹیسک کا یہ کام ہے ڈائریکٹر ایچ آر اینڈ ڈی ہیومن ریسورس اینڈ ڈیویلمنٹ کے ڈائریکٹر جن کے ذمیں اس وقت یہ کام ہے ایف ڈی کی ریسٹرکچرنگ ہو چکی ہے فوری طور پر یہ سینیاریٹی مرج کریں ایک ایک دوزار گیارہ سے پہلے جتنے لوگ موجود تھے ان کو اوپر ٹاپر لگائیں ایک ایک دوزار گیارہ کو جو بارہ سو ستر بندی اپ گریڈ ہو کر آئے ان کو وہاں پر لگائیں اور بدقسمتی سے یہ رولز تو نہ بنیں لیکن ایک ایک دوزار گیارہ سے لے کر سولہ مارچ دو آزار انیس تک ان دونوں پوسٹوں پر ریکروٹمنٹ ہوتی رہی جو جو بندہ جس جس ڈیٹ کو ریکروٹ ہوتا رہا ہے ان کو نئے ڈیزینیشن کے مطابق جو جو ان کی جائننگ ڈیٹ ہے اس کے مطابق وہاں لگا کر یہ سینیاریٹی لیسٹ ایز ارلی ایز پاسیبل جو ہے وہ جاری کر دی جائے اور پھر یہ سینیاریٹی لیسٹ جاری ہو جائے جو کہ بیسک ڈاکومنٹ ہے فوری طور پر ڈی پی سی تیہ کی جائے اور ڈی پی سی کی تاریخ تیہ کرنے کے بعد تمام اہل لوگ جو ہے گریڈ سترہ کے ان کو گریڈ آٹھارہ میں ریگولار ایز وائز پرنسپل جو ہے پرموشن دی جائے تاکہ وہ انیس سو ترانوے کے بعد سے لے کر ابھی تک اپنی پہلی پرموشن جو ہے وہ اصل کر سکے تو میری یہ مزارش ہے اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام اللہ حکام سے اور سازہ اکرام سے بھی میری مزارش ہے کہ ان موجودہ حالات میں بچے چونگے کلاسوں میں موجود نہیں ہے اور ایک یعنی غالباً سولہ مارچ میں نے ڈیٹ پیچھے بھی بتائی تھی سولہ مارچ سے تعلیمی نظام پوری طرح پورے ملک میں تاتل کا شکار ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی پوسیبل طریقہ ہے یہ اس تاتل کو آمنے بحال کر رہے ہیں اور بچوں تاک پہنچنے میں خود بھی یہ دونوں کام جو ہے یہ جو ایشوز ہیں وہ اس سے بھی آپ کو باخبر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو میرے سبجٹس ہیں وہ اس کے ذریعے بھی بچوں تک میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بچے جو ہے ان تینوں میں گھر بیٹھ کر کے اپنا جو تعلیمی حرک جو ہو رہا ہے اس کی تلافی کر سکے تو ایک میں نے یہ ابھی فائل بتائی آپ کو اس اسٹیز کی ان کی سنیارٹی لسٹ جاری ہونی ہے اور پھر ان کی آگے وائز پرنسپل کے دور پر پرموشن ہونی ہے یہ پہلی فائل اور دوسری فائل جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری فائل ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ فارمولہ بتایا فور ٹیئر سروس ٹرکچر کا ایک ایک دو آنار گیارہ سے اس کو بھی ریوائز ہونا تھا جہاں رولز نیا آنے تھے اس نے بھی ریوائز ہونا تھا کیونکہ یہ ٹوٹل سیون نائنٹی ون ٹیچرزہ گریڈ سترہ اٹھارہ انیس بیس فور ٹیئر سروس ٹرکچر میں جو گریڈ سولہ سے سترہ میں ایک ایک دو ہزار گیارہ کو ہیں ایک ایک دو ہزار گیارہ سے وہ بارہ سو ستر لوگ اس وقت سروس ٹرکچر کے بغیر ہیں اس اگزسٹنگ سروس ٹرکچر کو ریس ٹرکچر ہونا چاہیے اس کی فارمیلٹیز میں پہلی فارمیلٹی یہی تھی کہ نئی پوسٹوں کے جو ری ڈیزینیشن ہوئی ہے مختلف لیول پر اس کے رولز بن جائے تو اب یہ سولہ مارچ دو ہزار انیس سے رولز بھی بن چکی ہے تو اس فور ٹیئر سروس ٹرکچر کو ریس ٹرکچر ہو جانا چاہیے ایک ایک دو ہزار گیارہ سے اور اگر ایک ایک دو ہزار گیارہ سے کرنے میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے تو سولہ مارچ دو ہزار انیس سے یہ obligatory ہو چکا ہوا ہے اور اس میں کوئی اب منڈیٹری ہے لیگلی کہ یہ اس وقت department کی ذمہ داری ہے کہ سولہ مارچ دو ہزار انیس سے دو ہزار انیس سے فور ٹیئر سروس ٹرکچر کو فوری طور پر ریس ٹرکچر کر کے نئی پوسٹیں جو ہیں ان کو فوری طور پر نوٹیفائی کر دیا جائے تاکہ گریٹ سترہ سے لے کر بیس تک لوگ جو ہے ایک نئے سروس ٹرکچر کے اندر آ جائے موجودہ گورمنٹ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا یقصان صاحب پر کام کر رہی ہے تو میری اگلی فائل جو ہے اصل میں اسی موضوع پر ہے تو یقصان صاحب ایک بہت اہم انیشیٹیو ہے اور عمرال خان صاحب نے اپنی شروع کی سپیچز میں گورمنٹ میں آنے سے پہلے بھی اس موضوع پر کافی ہی اپنے دو ٹوک موقف دیا ہوا تو اللہ کے فضل موکرم سے اگست دو آزار اٹھارہ سے وہ اختیار تک اون چکے ہیں وزیراعظم آف پاکستان بن چکے ہیں تو کئی دفعہ کئی موقعوں پر وہ اس کا اعلان بھی کر چکے ہیں اور یقیناً اس پر عملاً بھی کافی کام ہو رہا ہے کئی نہ کئی سے ہمیں بھی اطلاعات مل رہی ہیں یہ یقصان صاحب کی بات نہیں ہے یقصان نظام تعلیم یہ یقصان نظام تعلیم پر یہ فائل ایک تیسری بھی موجود ہے اس پر بھی ہم دو آزار دس سے کام کر رہے ہیں اور ہم صرف اسلامباد کے لیور پر یقصان نظام تعلیم کے مطلق مختصر میں بھی بتا دیتا ہوں بعد میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے تاکہ سب لوگوں کو کچھ فیڈ بیک بھی ملے کچھ معلومات بھی ملے اور گورنمنٹ آ پاکستان کو کچھ ایکشن لینے میں بھی اللہ کرے گا کہ اس سے ایسی انفرمیشن دیں گے کہ آسانی ہو جائے گی تو میں مختصر یہ بتانا چاہوں گا کہ دو آزار گیارہ میں اسلامباد کے چار سو تئیس ادارے سنگل نامن کلیچر میں آ چکے ہیں یہ بارہ پوائنٹ تھے بارہ پوائنٹ میں بارہ چیزوں کو بارہ آئیٹمز کو ہم نے یونی فارم نظام کرنا تھا ایک جیسے کرنا تھا اور بدقسمتی سے اسلامباد میں ہی اس وقت دو نہیں تین نظام چل رہے ہیں دس ایف جی کالجز ہیں جو گیارہ میں سے لے کر آنورڈ ہیں پھر اس کے بعد بیس موڈل کالجز ہیں جو پہلی کلاس سے لے کر دس میں تک پہلی کلاس سے لے کر بار میں تک یا پہلی کلاس سے لے کر گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن تک آپ کر رہے ہیں جو ٹوٹل تعداد میں بیس ہے اور اس کے علاوہ دس ایک بیس ایک اور تین سو ترانویں ادارے جن کو پرانے اولڈ ایف جی یا ایکس ایف جی انسٹیوشن کا نام ہم دیتے ہیں وہ تین سو ترانویں ادارے کون سے تھے وہ ون ٹو فائی بھی تھے ون ٹو ایٹ بھی تھے اور 1-10 بھی تھے 6-10 بھی تھے 1-12 بھی تھے 6-12 بھی تھے اور اس طریقے سے مختلف categoryز میں وہ total 393 تو یہ total 423 ادارے ہیں 423 اداروں کو سنگل دامن کلچر اسلامباد مادل سکول فارگ وائز اسلامباد مادل کالیج فارگ وائز اسلامباد مادل سکول فارگ وائز اسلامباد موڈل کالیج فارگلز اور گریکٹ میں اس کی وہ لیول لکھ دیا جاتا تھا تو اداروں کا نام ایک ہو چکا کچھ اور چیزیں بھی میں نے کہا کہ بارہ پوائنٹ سے جو آپ نے اس وقت ٹیک اپ کی یہ سنگل پوائنٹ پر ابھی تھا کامل در آمد ہوا ہے کہ نامن کلیچر جو ہے تمام اداروں کا ایک جیسا ہو چکا ہے ڈیٹ کیا ہے بائیس فروری دو ہزار گیارہ بائیس فروری دو ہزار گیارہ سے اسلامباد کے تمام تعلیمی اداروں کا نامن کلیچر یونی فارم ہو چکا ہے لیکن بدقسمتی سے یونی فارم ایڈمنسٹریٹیو سٹرکچر ایٹ ایف ڈی یونی فارم سٹرکچر آف انسٹیٹوشنز پھر یونی فارم فیزیکل فسیلیٹیز یونی فارم جو سلیبس ہے اس کا یونی فارم سلیبس یونی فارم سکیم آف سٹڈی یونی فارم اینویل کے ایکٹیوٹیز کیلنڈر یونی فارم بجٹ یونی فارم ٹرانسپورٹ فسیلیٹی دیر ساری چیزیں یونی فارم کرنے والی تھی اور چونکہ ایف ڈی ای کی اندر ایڈمنسٹریٹیو یہ چار سو تئیس ادارے تین برانچز میں ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں اور اس آج کے دن تک ایف ڈی ای کی اندر یہ چار سو تئیس ادارے تین مختلف برانچز میں ہی کام کر رہے ہیں اگرچہ موجودہ گاومنٹ نے ڈائریکٹر ایچ آر اینڈی اپائنٹ کر دیے ہوئے ہیں یعنی ساری مین پور جو ہے ایک ڈائریکٹر کے مطاعت کر دی ہے لیکن اس کے باوجود وہ تینوں برانچز انڈیپینڈنٹلی اپنے اپنے اداروں کو علیہ دا علیہ دا خط لکھتی ہیں ایک خط چار سو تئیس اداروں کو نہیں جا رہا ہے تو میں وزیراعظم پاکستان جناب آپ کی وزیراعظم اور سیکرٹی صاحب سے بزارش کروں گا کہ میں یہ پوری فائل یہ بلکہ تین فائلیں ہیں میں نے ان کو تین عصوں میں بدل دیا ہے دو ازار دس سے آنور ایک خاصی منٹ تک پھر اس سے اگلے ایک منٹ تک پھر اس سے لے کر اگلے ایونٹ تک یہ یعنی میرے پاس یہ تین فائلیں موجود ہیں تین تیس چونتیس اور پین تیس پورا ریکڈ ہے میں دو ازار فروری دو ازار گیارہ سے لے کر آج تک کہ یہ اسلامباد کے نظام تعلیم کو یخصہ کرنے کے لیے ہم نے کیا گیا اور ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس پر انشاءاللہ تفصیلا پھر بات کسی وقت کریں گے لیکن میری انتہائی اعترام کے ساتھ بزارش ہے جناب وزیر اعظم پاکستان سے وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب سے سیکٹی صاحب سے سیکٹی ایڈوکیشن جو ہیں اور جی ایس ایڈوکیشن جو ہیں جو ڈی جی ایڈوکیشن ہے اور پھر ڈائریکٹر ایچ آر این ڈی سے کہ یہ سسٹم جو ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ پیپل آف پاکستان اور لوگوں کے حمول آزم ہیں تو لوگوں کو ایک جیسا نظام تعلیم دینا ایک جیسی تعلیمی سہولت دینا ایک جیسا نصاب دینا یہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے تو آئین اور قانون کے لیے تو گورنمنٹ آف پاکستان کام کر رہی ہے وہ جو کچھ بنائیں گے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے تو ہم ہماری یہ اپنے اپنے لیول پر کوشش ہونی چاہیے کہ اسلامباد کے شہریوں کو آئی سٹیوٹی کے لوگوں کو ہم ایک یکسا نظام تعلیم دے سکے تو اس پر انشاءاللہ بعد میں تفصیلاً بات چیز بھی کریں گے صرف اسی ایک ٹاپک پر تینکیو وری مچ اس ویڈیو کو آپ نے سنا لیکن جانے سے پہلے میں بار بار ایک ہی روکسٹ کروں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے جو ایکسپلورنگ دا ورل ایمی شاہد یہ یکیو چینل کے ذریعے شروع کی ہے جس کے دو پارٹ ہے ایک پارٹ ٹوٹل ایکڈیمک ہے جس پر ایمی شاہد آن لائن کالج ہے جس میں ون ٹو ٹویلو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو باقیدہ سبجٹ کی ٹیچنگ جو ہے وہ کریں اس میں جو میری میں سبجٹس ہے وہ میں خود لے رہا ہوں باقی ابھی انشاءاللہ میں دوستوں سے مل کر کوشش کرنی ہے کہ وہ بھی نظام آگے چلے اور دوسرا یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو اس وقت سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں تو یہ جو نظام ہم نے اس یوٹیوب کے ذریعے چلایا یہ آپ کے تعاون سے چلے گا اس کو واج کریں جو بھی ویڈیو لوڈ ہو جاتی ہے اس کو واج کریں آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس میں جو بھی آپ نے کمنٹ دینے ہیں وہ دے تاکہ اس کی امپروومنٹ ہو اور آخر میں ایک کام ضرور کریں اس کو ہر صورت سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سبسکریپشن جو ہے وہ میرے لیے ایک بڑی عملن اوصلہ افضائی ہوگی اور یہ کام جو ہے انشاءاللہ کوالیٹی میں اور ہر اعتبار سے آگے بڑھتا جائے گا تینکیو بری مچ اسلام علیکم ورحمت اللہ